اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مصواق استعمال کر لے کیا اس کی اگازت ہے جیسے خرم بیان بائی کبھی کر لیتے ہیں حدثنا اسماعیلو قال حدثنی سلیمان ابن بلال قال حشام ابن اروہ اخبرنی ابی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر ومعہ سواکن اور ان کے پاس مصواق تھی عبد الرحمن جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مصواق پکری ہوئی تھی یہ سنو بھی اور وہ مصواق کر بھی رہے تھے فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا فقلت لہو تو میں نے اپنے بھائی کو کہا آتی نی حاضر سوا کیا عبد الرحمن عبد الرحمن یہ مصواق مجھے دے دو فآتانی ہی تو انہوں نے ان کو دے دی فقسنتو تو وہ کہتی ہیں میں نے اس کو توڑا سمم مذغتو پھر میں نے اس کو چھبایا فآتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا فستنب ہی آپ نے اس سے مصواق کی اور مصطنع بن الانصدری اور آپ نے رسینے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوئے تھے اسے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک کہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصواق پر پڑھنے سے پہشانگی کہ آپ کو دلچارہ مصواق کرنے کی اس کو کہتے ہیں کامن فلز کہ انسان زبان سے بلوانے کی بجائے دوسرے کی نگاہوں کا پیغام سمجھے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جتنی زیادہ یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی اتنے دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ازواجی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ بات پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اچھا با کے دیا کیونکہ آپ بیمار بھی تھے پھر نسواق دوتا وہ سخت ہوتا اور اس کو کرنے سے پہلے اس کے ریشوں کو نرم کرنا پڑتے ہیں جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جو جھوٹا والی بات ہے وہ اسلام میں نہیں ہے مرد کے لیے ناپاک نہیں ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے جیلی کے لابے دہن شوہر کے لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھایا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات تھے پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کے بھائی اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں سے ایک درنے کی ضرورت ہمارے معاشرے میں کہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی میان بیری کے عموماً اس چیز کا واجہ کہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتے ہیں حالانکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں رہیا کے وہ تقاضے نہیں کہ جو کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں اس لیے اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے ایک مسلوئی ماحول پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا بظاہر اجنبی نظر آنا کہ جی ہمارا تاکسوں کی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں ساس یا نمدے وغیرہ یا اور رشتہ دار جیلس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ نظر نہ لگ جائے تعلقات کو تو اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں ہمارا اندہول ایک معاشرے کا ٹرنڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسواج متحرات رکھے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک دوسرے پر ٹیک بھی لگائے ہوئے ہے تو اس کو مایوب نہیں سمجھا دیا اور دوسرے بات یہ ہے کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب کی ہمارا ہے تو اگر بیمار بھی کوئی ہو تو شاید کو پاس جانے کی عدازت نہیں کہ اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بسیل کی بیوی کی خدمت کیے چلے جا رہا ہے حالانکہ اسلام میں بیوی کی کیر کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے ناپسند نہیں ایسے جو رکابتیں ہم میں معاشرے کے اندر قائم کر رکھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کسی کے سامنے بات ہی نہ کریں بات کریں تو وہ بنا منایا جاتا ہے یا اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے یہ بے حیائی میں نہیں آتا ایک طویعی نیچرل جو ایک دائرے کے اندر یا حدود کے اندر رہے کہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان اسلام نے اسے نہیں روکا یہ رکابتیں ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ ہیں یہ انہوں نے دیکھ کے وجہ کہ جدید تحقیق کے مطابق مسواق کے ارک میں ایسے کمیکلز موجود ہیں جو انٹی سپتک اور انٹی کینسر ہوتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کسرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا موسیقی